موسیقی 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 وکرانتی استے되یons آپ نےzugeکیے اپنیام حالی اکنی طرف پاچھے کردی وہاں سے پر نمک کروک سب planting ت acord آپ کاری ہے آپ نے ع 00.00 ملتون کیا موسیقی گھر کا پسیشن ملنے میں دیری سے پریشان ہو بائیس کے لیے انکم ٹیکس اپلیٹ ٹائبینل نے ایک بڑی راہ دی ہے پرانی پروپٹی بیج کر نئی پروپٹی خریدنے والے گراہکوں کو اس حالات میں بھی لانگ ٹرم کیاپٹل گین ٹیکس میں راہت ملے گی چاہے نئی پروپٹی تیہ سمیں سیما کے بھیتر نہ بھی ملے ممبئی اور دلی انسی آر جیسے شہروں میں گھر کے پوجیشن میں دیری آم بات ہوتی جا رہی ہے اور اس کا سب سے زیادہ خامیازہ ہوم بائیرز کو بھوگتنا پڑتا ہے گھر خریدنے والوں کو نہ صرف آرثک نقصان ہوتا ہے بلکہ ان پر ٹیکس کی مار بھی پڑتی ہے لیکن اب انکم ٹیکس اپلیٹ ٹائبینل یعنی آئی ٹی ایٹی کے ممبئی برانچ نے گراہکوں کو بڑی راہ دی ہے آئی ٹی ایٹی نے ایک اہم فیصلے میں کہا ہے کہ اگر بیلڈر کی گلتی سے پوجیشن میں دیری ہوتی ہے تو ہوم بائیرز کو کپیٹل گین ٹیکس کے فائدے سے محروم نہیں کیا جا سکتا لانگ ٹرم کپیٹل گینز کے نیاموں کے مطابق اگر کوئی ویکتی تین سال تک پروپرٹی اپنے پاس رکھنے کے بعد اسے بیش دیتا ہے اور رکم کو نئی پروپرٹی میں نویش کرتا ہے تو اسے ٹیکس میں راہت ملتی ہے لیکن شارط یہ ہے کہ نئی پروپرٹی کا پوجیشن خاص سمیسیما کے اندر ملنا چاہیے لیکن جہاں دیش کے زیادہ تر شہروں میں ہاؤسنگ پروڈیکٹ دیری سے چل رہے ہیں ہوم بائیرز کے لیے اندر کنسٹرکشن پروپرٹی میں نویشتے لانگ ٹرم کپیٹل گین ٹیکس کا فائدہ اٹھانا لگ بھگ ناممکن ہو گیا ہے جانکاروں کا کہنا ہے کہ ITAT کے فیصلے سے انکم ٹیکس کے سیکشن 54F اور 54 کے تحت ہوم بائیرز کو بڑی رہت ملے گی بیلڈر کی گلتی سے پوجیشن میں دیری کے باوجود ہوم بائیرز کے ساتھ ٹیکس کلیم خارج نہیں ہوں گے یعنی اگر ایلوٹمنٹ لیٹر کے آدھار پر کسی پروپرٹی میں نویشت کیے گئے ہیں تو بھی ٹیکس رہت ملے گی دراصل ایک نویشت نے راجکوٹ میں اپنا پلوٹ پیچ کر مومبائی کے ایک انڈر کنسٹرکشن ریزیڈنچل فلیٹ میں نویشت کیا تھا لیکن بیلڈر نے سمیس سے پوجیشن نہیں دیا اور ٹیکس ادھکاریوں نے اس کا کلیم اس آدھار پر کھارج کر دیا کہ فلیٹ ابھی تیار نہیں ہے اور ٹیکس پیئر نے راجسٹریشن ڈاکیومنٹ داخل نہیں کیا ہے لیکن نویشت کے حق میں فیصلہ سناتے ہوئے آئی ٹی ای ٹی نے کہا کہ ٹیکس پیئر کی نیت بلکل صاف ہے اور اسے ٹیکس میراہت ملنے چاہی بیور رپورٹ زی میڈیا احمد آباد شہر میں میٹرو ٹرین دولے گی یہ بات تو اس سالوں سے ہو رہی ہے لیکن اب کام ہو رہا ہے اگلے ایک سال میں میٹرو کا پہلا چرن شروع ہو جائے گا احمد آباد کے لیے کیا ہے اس میٹرو ٹرین کے معنی یہ سمجھنے کے لیے ہمارے سموات عطا کیتن جوشی کی یہ رپورٹ دیکھئے ستر لاکھ کی آبادی والا یہ احمد آباد شہر دیش میں تیزی سے ابرتا ہوا شہر ہے اس شہر میں روزگار کے لیے اکیلے احمد آباد سے نہیں بلکہ پورے دیش سے لوگ آتے ہیں شہر میں کمی تھی تو ایک میٹرو ٹرین کی آخر کار احمد آباد کے لوگوں کو جلد ہی میٹرو ملے گی شہر کا انتیم کونہ وسترال ہے یہاں سے پلر بننا تیزی سے شروع ہو گیا ہے جس پر میٹرو دوڑے گی وسترال سے کالو پور موک کے ریلوی سٹیشن سے نئے احمد آباد تھلتیش تک اور دوسرا مارک ای پی ایم سی سے پرانی ہائی کارٹ ہوتے ہوئے شہر کے اور ایک انتیم چھوڑ موٹیڑا سٹیڈیوم تک ٹریک بچھانے کا کام جاری ہے یہ کلو 49 کلومیٹر کا پہلا چرہ رہا ہے کندر اور راج سرکار نے میٹرو لنگ ایکسپریس بور گاندھی نکر این احمد آباد این ای جیے نام کی کمپنی بنایی ہے جو اس کا کام دیکھ رہی ہے ایم ای جیے اس پروجیکٹ پر قریب گیارہ ہزار کروڑ روپے خرچ کرے گی اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کیوں میٹرو احمد آباد کے لیے گیم چینجر ہے احمد آباد کی بی آٹی سی بس سیوہ نا کافی ہے کیونکہ شہر کا ٹرافیک اتنا بڑھ گیا ہے کہ اب بی آٹی سی ممکن نہیں میٹرو ٹرین سے دور دور تک رہنے والا آسانی سے شہر میں آ پائے گا جانکاروں کے مطابق چین کے دکاس میں میٹرو ٹرین کا اہم کردار ہے 15 ٹاؤنوں میں میٹرو ہے میرے ٹائنا گیا تھا ہمارے ٹاپ 15 ٹاؤن میں میٹرو ہے انڈیا کے ہاتھ تین چار ٹاؤن میں میٹرو ہے احمد آباد جیسا جو بڑا ٹاؤن اس میں میٹرو نہیں ہے تو ہم لوگ کیوں پیچھے کھڑے ہیں ہموں کا میٹرو کپکا ہو جانا چاہیے تھا ہم لوگ لیت چل رہے ہیں اور میرا ماننا ہے اس پر گورنمنٹ کو فل فوکس دینا چاہیے اور پرائیویٹ فیکٹر کے ساتھ ملکی اس کو آگے بڑھنا ہے بھارت میں بھی جس تین چار شہروں میں میٹرو ہے اس کا اتحاس ہے کہ میٹرو کے بعد وہ شہر تیزی سے آگے بڑھا ہے احمد آباد بھی جلدی اس کرم میں جڑ جائے گا ایک آتھ سال میں شروع ہونے والے اس میٹرو کی سویدہ سے نوکیول احمد آباد کے لوگوں کو فائدہ ہوگا لیکن آنے والے سمائے میں آس پاس کے علاقوں میں نیا اُدھیوک بھی آئے گا جس سے ہزاروں لوگوں کو نیا روزگار بھی مل سکتا ہے کامیرمن یوگیس خکر کے ساتھ کتن جوسی زی میڈیا احمد آباد بات چھوٹی عمر اور بڑے کمال کی دنیا بھر میں اپنی کرییٹیویٹی اور لیڈرشپ اور انترپنیوشپ کا ڈنگ کا بجانے والے پیتالیس بھارتی یواؤں نے دیش کا نام روشن کیا ہے فورپس کی پچھلے دنوں آئی ٹاپ انڈر تھٹی لسٹ میں ایک نام آرادھیا ملوترا کا بھی ہے آرادھیا نے گیبنگ کیٹیگری میں یہ مقام حاصل کیا ہے خود آرادھیا ہمیں ساتھ ہوں گے تھوڑی دیر بعد ان سے ہم بات چیت بھی کریں گے لیکن اس سے پہرے دیکھئے یہ رپورٹ فورپس نے جو ٹاپ تھٹی انڈر تھٹی کی لسٹ پبلش کی ہے اس میں کئی بھارتیے چاہرے ہیں جنہوں نے دیش اور دنیا میں کچھ الگ کیا ہے پچیس، چھبیس اور ستائیس کی عمروالے یواؤں کی یوکتیوں کے پاس نہ صرف ہنر ہے بلکہ دنیا کو اپنی نظر سے سمجھنے کا بھروسہ بھی ہے آرادھیا ملوترا بھی ان یواؤں کی لسٹ میں شمار ہے جنہوں نے بہت کم عمرو میں دنیا میں اپنے ویڈیو گیمز سے سب کو دیوانہ بنا لیا آرادھیا کا ماننا ہے کہ ویڈیو گیمز ہمیں پڑھا سکتے ہیں آگر انہیں ہم پوزیٹیو ایمپیکٹ کے ساتھ بنایں آرادھیا کی کمپنی ایجوکیشنل اور سوشل کاؤز کے لیے ویڈیو گیمز بناتی ہے پاپ زیشیر 30 انڈر 30 میں شمار ہونے والے دو اور چمکتے چہرے ہیں یشش اگروال اور گوراو اگروال یہ دونوں گیمز آب کے کو فاؤنڈر ہیں یشش پلحال دلی یونیورسٹی کے سٹورنٹ ہے دراصل گیمز آب سمارٹ فون ایپ ہے جسے یشش اگروال اور گوراو اگروال نے لانچ کیا ہے پاپ زیشیر 30 انڈر 30 لسٹ میں یش کے ساتھ جو دوسرے چہرے ہیں ان میں ویرات کولی سانیا نہوال سانیا مرزا شامل ہے چھوٹی عمر میں بڑا کمال کرنے والے یواؤں نے دیش کا نام روشن کیا ہے بیو رپورٹ زی میڈیا دولت اور شہرد عمر کی محتاج نہیں ہوتی کسی بھی عمر میں کمائی جا سکتی ہے دلی میں دوبارہ آڈ ایون فارملا جب لاغو ہوگا تو آڈ ایون ڈاٹ کام کے یوزرز 30 ہزار سے بھی زیادہ ہوں گے ایسا نمان ہے اس آڈ ایون ڈاٹ کام کے فاؤنڈر ہیں صرف 13 سال کے اکشت مطل دلی میں آڈ ایون سکیم کو کامیاب بنانے میں مدد کرنے والے 13 سال کے اکشت مطل نے اپنی ویب سائٹ کو کارپول ایپ اوراہی ڈاٹ کام کو بیش دیا اکشت نے دلی میں سکول لاغو ہونے سے پہلے دسمبر 2015 میں آڈ ایون ڈاٹ کام لانچ کی تھی جس کے ذریعے لوگ آسانی سے کار پولنگ اور رائٹ شیئر کر سکتے ہیں کتنے میں ہوئی اس کا پتا نہیں چل پایا ہے دراصل کار پولنگ کے لیے سائٹ 9 کلاس کے سٹوڈنٹ اکشت نے دسمبر 2015 میں لاؤنج کی تھی اکشت نویڈا کے ایمٹی سکول سے پڑھائی کر رہے ہیں آڈ ایون ڈاٹ کام پر ابھی 30 ہزار سے زیادہ یوزرز رجسٹرڈ ہیں آڈ ایون ڈاٹ کام سے دلی کے یوزرز کو پتا چلے گا کہ ان کے پڑوس میں رہنے والا کون آدمی کب اور کہا سفر کرنے والا ہے اس ویب سائٹ کو یوز کرنا بہت آسان ہے اس کے لیے آپ کو یہاں اپنی اور سفر کی ٹریل بھرنی ہوگی سرچ بٹن پر کلک کرنے سے ایک سکرین کھولے گی جس میں آپ کو آس پاس کے کار پولنگ والی گاڑیوں کی ٹیٹیل ملے گی اس کے بعد آپ آسانی سے کار پولنگ کر اپنے مشکل سفر کو آسان کر سکتے ہیں ویب سائٹ آپ کو یہ بھی اپشن دیتی ہے کہ آپ پی میل کے ساتھ رائٹ شیئر کرنا چاہتے ہیں یا میل کے ساتھ اکشت کا کہنا ہے کہ کار پولنگ سے پولیشن کم ہوگا اور لوگ ایک دوسرے کے قریب آئیں گے مجھے پتا تھا کہ ہمارے سوائٹی میں بہت لوگ ہیں جو سیم جگہ جاتے ہیں پر ان کو خود کو ہی نہیں پتا کہ ہمارے سامنے والا ہمارے سوائٹی کا ہی ایک اور انسان سیم جگہ جا رہا ہے وہ اگر پتا ہوتا ہے تو کار پول کر سکتے تھے اور بہت پیٹرول اور ڈیزل بھی بچتا پولیشن بھی کم ہوتا اور ٹرافک جانس میں بھی ریڈیوز ہوتا اکشت کے پتانے دیش کے سب سے یوہ انٹرپنیور بننے میں اکشت کا بخوبی ساتھی ہے اکشت کا آئی ٹی میں انٹرسٹ رہا ہے شروع سے دس سال کی عمر سے وہ چھوٹے موٹی ایش ٹی ایمیل ویب سائٹ کوڈ کرتا تھا تو اکشت نے شروع کیا بیلڈ کیا جہاں فض جاتا تھا وہ ہم ہس کے ہلپ کر دیتے تھے ٹیکنیکل ہی میں کیونکہ ٹیکنالوجی سے بیارگراؤنڈ ہے میری لیکن بیلڈ اس نے کیا اپنے آپ اور دھیرے دھیرے بیلڈ کرتا رہا سیکھتا رہا اور بناتا رہا اکشت صرف تیہرے کے ہیں اور اس عمر میں ان کی قرامات دیکھئے امید ہے کہ اکشت کچھ اور نیا کریں گے جس سے دیش کا نام روشن ہوگا بیورو رپورٹ زی میڈیا تو فورپس کی اس لسٹ میں قریب چھے سو لوگ تھے ان میں سے پینتالیس بھارت سے ہیں الگ الگ کیاٹیگریز میں آپ کو بتاتے ہیں کہ بھارت کے وہ کون سے تیس مارکھاں ہیں جو اس میں شامل ہیں اویسا تکرن جیرت ہیں اس میں کیٹیگری اینرڈی ہے ان کی فورپس کے اس لسٹ میں ریتیش اگروال ہیں ان کی کیٹیگری کنزیومر تیکنولوجی ہے ریتیش کے علاوہ ششانک ساملا کیٹیگری ان کی مینوفیکچرنگ انڈسٹری ہے یہ بھی اس میں شامل ہیں ارنو چھابڑا ان کی کیٹیگری سائنس ہے ارنو چھابڑا بھی اس میں شامل ہیں ان کے علاوہ شرط ساغر سوشل انترپرنیور کیٹیگری میں فورپس کے لسٹ میں آئے ہیں کرشما شاہ کنزیومر تیکنولوجی میں فورپس کے لسٹ میں شامل ہوئی ہیں عدویت شندے ان کی کیٹیگری ایجوکیشن ہے عدویت کی عرادیا ملوترا ان کی کیٹیگری گیمز ہے اور عرادیا ہمارے ساتھ اس وقت ہیں اور عرادیا سے ہم باتچیت کرتے ہیں عرادیا گیمنگ میں ہیں عرادیا بہت سواگت ہے آپ کا بہت سواگت ہے آپ کا عرادی کے بارے میں بتاتے ہیں آپ کو کہ یہ فاؤنڈنگ میمبر ہیں سکائلس گیم سٹوڈیوز کے عرادیا بہت سواگت ہے آپ کا اور بہت مبارک بات آپ کو حالکہ اس سے پہلے بھی ہم آپ کو مبارک بات دے چکے ہیں لیکن آج ایک بار پھر سے ہواہی طرف سے زی برزنس کے طرف سے آپ کو بہت بہت مبارک بات فوپس کے سلسٹ میں شامل ہونے کے لیے لیکن آپ سے یہی جانا چاہیں گے کہ تمام کٹیگریز ہیں آپ نے گیمنگ کو کیوں چنا گیمنگ ہمیشہ سے میرا بہت ہی پیشنیٹ کاؤز ہے میں نے پوری زندگی سوچا کہ ہم ویڈیو گیمز کو جو ہم بچپن سے کھیلتے ہیں چاہے ہم دنیا کی کسی بھی سائٹ پہ ہوں اس کو بدل کیسے سکے اور میرا زندگی میں ایک ہی مقصد تھا کہ ہم جیسے سمارٹ فون ہوتے ہیں اور فون ہوتے ہیں اور فون اب سب سمارٹ فون ہوتے ہیں ویسے ہی میں نے سوئی ہم گیمنگ کو ایک پروڈک کے جگہ میڈیم کیسے بنائیں سوشل چینج کا اس کو ایڈیوکیشن کا میڈیم کیسے بنائیں اور اس کو پلیٹ فارم کی طرح کیسے یوز کریں آپ کو لگتا ہے کہ گیمنگ کے مادیم سے اگر ہم اپنا میسیج دینا چاہے جائے وہ ایڈیوکیشن کے لیے ہو سوشل سیکٹر کے لیے ہو تو زیادہ اپیل کرتا ہے زیادہ سمجھ میں آتا ہے لوگوں کو بالکل چاہے ہم کوئی بھی مادیم کو یوز کریں اگر آپ سوچیں تو پھر ہمیشہ ہم سب سے زیادہ تب سیکھتے ہیں جب ہم جانتے نہیں ہم سیکھ رہے ہیں چاہے وہ اپنے ماں باپ سے سیکھیں چاہے ہم اپنی فیملی سے سیکھیں چاہے ہم اپنے دوستوں سے سیکھیں سب سے ایکٹیو لرننگ تب ہوتی ہے جب ہم ریالائز نہیں کر رہے ہیں کہ ہم ہاں کسی کو آنسر کر رہے ہیں کسی اگزام کو آنسر کر رہے ہیں کسی طریقے سے سیکھ رہے ہیں ہم تب سب سے زیادہ سیکھتے ہیں جب ہم انجوئی کر رہے ہیں اور گیمنگ کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ہم گیم میں بس انگروس رہتے ہیں ہم اس میں انٹریٹین رہتے ہیں اور ہم جانتے بھی نہیں ہم کتنا سیکھ رہے ہیں اور کتنا سیکھ سکتے ہیں بینہ سوچے کی ہم کوشش کر رہے ہیں جی آرادی اب فورپس کے اس نسٹ میں شامل ہونے کے لیے بہت سارے کرائیٹیریاز ہیں جیسے کہ ہم لوگ ابھی دیکھ بھی رہے تھے اس پہ ایک ہے کریٹیوٹی انویشن یہ کریٹیوٹی یا یہ سوچ کیسے آئی آپ کے دماغ میں کہ ہم کو گیمنگ کے مادہم سے جو اپنا میسیج ہے جو مقصد ہے اس کے لیے ہمیں جانا چاہیے جی بچپن سے میرے کو آرٹ میں بڑا شوق تھا اور آرٹ ایک چیز ہے جو انسان کو بہت ہی کریٹیوٹی کے سوچ میں خود دیتی ہے اور بیچ میں ہمارا جو education system میں بتاتا ہے کچھ کچھ ٹیکنیکل کرو کچھ اچھا کرو چاپ ڈاکٹر بنو انجینر بنو لیکن میں اس سوچ سے پوری طرح سامت نہیں ہو لیکن جس طرح سے میری رائے ہے میں ہمیشہ کمپیوٹرز کو بہت پیار کرتا تھا کیونکہ میری جو upbringing تھی وہ آرٹس میں تھی اور اس طرح کی کریٹیوٹی میں تھی جو میں ایک ڈیجیٹل آرٹ کی بات نہیں کر رہا میں کہنا ڈرائنگ پینٹنگ ہر چیز میں اور میں نے سوچا کہ ہاں یہ جو ٹیکنیکالٹی ہے اس کو ہم کیسے چاہے اور جا میں پہنچا ہوں اسی وجہ سے پہنچا ہوں میں نے کہا ہاں میں ڈرائنگ میں بہت ہی کچھ تھا میرے چاہتے تھے کہ میں ڈرائنگ کو پرسیو کروں اور پھر تیرہ چودہ سال کی عمر میں سب کی طرح مجھے کمپیوٹر کے شوق ہو گیا میں نے کہا دو شوق ہیں جو مجھے بہت ہی پیارے ہیں یا پھر میں ایک چھوڑ یا دوسرا چھوڑ میں کو چھوڑنے کی ضرورتی کی ہے اگر میں دونوں کو کمبائن کر گی کچھ اچھا کر وں تو کیا ملے گا اور اسی کا آنسر ویڈیو گیم تھا کہ میں اپنی آرٹ سے جس کشیتر میں آپ کو لگا تھا جس کی ڈروائن کی آپ نے بات کی اسی سے جڑا ہوا آپ نے یہ فیل چنا گیم کا اور اس میں کبال کر دکھایا ہے اسی یہ بہت ہی سوال ہے اور یہ بہت یونیک سوال ہے تو میں پہلا انسان نہیں ہو جو گیم کی فیل میں کوشش کر رہا ہوں بہت سی گیم کمپنیز ہیں دنیا میں ابھی پوکیمون گو کا ایکزیمپل لے لو جو پوری دنیا میں بہت ہی شور مچا رہا ہے پوائنٹ یہ نہیں ہے کہ گیم میں ہو یا کسی اور شیئر میں ہو پوائنٹ یہ آپ کسی میڈیم کو کیسے کسی میڈیم کو کسی میڈیم کو کیسے یوز کرو تو میں جو کر رہا ہوں میری سب سے بڑی میرا سب سے بڑا پروجیکٹ یہ ہے کہ میں گیمن کو کرپشن کو فائٹ کرنے کے لئے یوز کر رہا ہوں کیسے ہم ٹرین جو کی آج کل لیکچر سے ہوتی ہے جو آج کل مشکل سے آن لائن کو سکتا ہے بہت ایمپورٹن بات آپ نے کہی ہے کہ گیمن سے آپ کرپشن کو ڈیل کرنا چاہتے ہیں اور کرپشن پر کابو پانے کے لئے گیمن ایک بہت بڑا ہی انٹریسٹنگ ایک میتھڈ ہو سکتا ہے لیکن سمجھ کمی ہے اس لئے ہم بہت دھنیواد کرنا چاہیں گے آپ کو یہیں پر اور تمام جو لوگ جو یوہ آپ کو دیکھ رہے ہوں گے ضرور آپ کی بات وں سے پرمہ ہوئے ہوں گے انسپائر ہوں